بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے تقریباً چار ماہ قبل کوئٹا کے چوک پر ایک ٹرافک سارجنٹ کو بے دردی کے ساتھ جناب مجید خان اچکزئی صاحب کی گاڑی سے شہید کر دیا گیا تھا اور پھر انہیں کوٹ سے بائزت طور پر رہا کر دیا گیا ساری دنیا نے دیکھا کہ اس بے دردی کے ساتھ ٹرافک سارجنٹ کو شہید کیا گیا کل پھر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں جس میں چار قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے چار جوان لڑکے شہید کر دیا گئے ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو ہٹ کیا اور چاروں جوان موقع پر شہید ہو گئے بہت طاقتور انسان کی گاڑی ہے طاقتور گاڑی تھی بڑی گاڑی تھی امیر آدمی کی گاڑی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کوٹ حرکت میں آئے گا قانون حرکت میں آئے گا اور لوگوں کو کیفر ایک گردار تک پہنچایا جائے گا جو بھی اس کے پیچھے ہیں چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے کشمالہ تارک صاحبہ کا شہر ہو دیکھنا یہ ہے کہ قانون کیا فیصلہ کرتا ہے یا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پھر دوبارہ بائزت بری کر دیا جائے مجرموں کو بچز آف دی ریجسٹ والا فارمولا یقیناً نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے غریب کے لیے اور امیر کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ قانون ہمارا حرکت میں آئے گا یا نہیں اور فیصلہ جو قرار واقعی فیصلہ ہونا چاہیے جو واقعی فیصلہ ہونا چاہیے کیا وہ آتا ہے یا نہیں یا پھر اسی طرح ہوں گا جیسے محمود خان اچھک زئی صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ بائزت طور پر رہا کر دیا گیا چار قیمتی جانوں کا زیاہ ہے بچوں کے گھروں میں قرآن میں اور دیکھنا ہے کہ قانون کیا کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ